بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بزائن راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں منبر حسین آج کی کلاس جو آیا وہ ہماری ہے میش دول کے مطلق میش دول کے ساتھ ہم ایک موکب اور پروڈکٹ بنائیں گے جو اس کی بوٹل کا ہم موکب بنائیں گے اور اس کے اندر ہم پھر میش دول اپلائی کریں گے اور ساتھ ہی گریڈینٹ کا بھی استعمال ہے اس کے اوپر بھی آپ نے گوھر کرنا ہے وہ کس طرح سے ہم اپلائی کریں گے جو ہمارے ساتھ نئے سٹورنٹ اٹیچ ہو رہے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو وہ بہت سانی دیکھ پائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں الیسٹیٹر کے اندر آگے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پیج اوپن کر لیا سب سے پہلے ہم ریکٹینگل میں جائیں گے ریکٹینگل ٹول کے اندر اپنے ماؤس پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو پولیگن ٹول نظر آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں اپنے آرٹ بورڈ کے اوپر ماؤس کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو شو ہوگا اس کا ریڈیس اور اس کے بعد آپ کی سائیڈز یہاں پر ہے اب سیون ہم نے یہاں پر سیون ہی کرنی ہے اگر آپ کے کیمپیوٹر میں کوئی اور سائز آ رہا ہے تو یہاں پر سیون کلک کر کے آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو اندر سے نو فل کر دیں اور اس کا جو سٹوک ہے وہ آپ نے بلیک کر دینا ہے اب اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کروں گا سیلیکشن ٹول کے ساتھ میں نے اس کو سیلیکٹ کر کے شپ پریس کر کے تھوڑا سا ایسے رائٹ کی طرف ماؤس ڈریک کیا تو اس کا سائز بڑھ گیا یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے جب تھوڑا گوھر کرنا ہے اس کو میں اس جگہ پر لے آتا ہوں اب میں نیچے والے چار انکر پائنٹ جو ہیں ان کو سیلیکٹ کروں گا ڈیریکٹ سیلیکشن کے ساتھ اور ایک انکر پائنٹ کے اوپر کلک کر کے اور ساتھ ہی شپ پریس کر کے نیچے کی طرف لے آنا اب آپ نے یہ والا انکر پائنٹ سیلیکٹ کر کے اپنے اوپر کی طرف لے جانا ہے اس طرح کی آپ کی شیپ بن گان جائیے نیچے والے دو انکر پائنٹ یہ دیکھیں سیلیکٹ کر کے آپ نے تھوڑا اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے دیریکٹ سیلیکشن کے ساتھ دونوں انکر پائنٹ سیلیکٹ کر لیے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے گا ہے اور یہ والا anchor point جو right والا ہے اس کو select کر کے اپنے left کی طرف move کرنا ہے یہ ابھی کم ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ move ہو Ctrl K کریں گے جہاں preferences میں آ جائیں گے جہاں پر آپ کر دیں گے 5 5 کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرف دو دفعہ کر دیں گے اور اس کو right کی طرف دو دفعہ arrow key کے ساتھ کر دیں گے آپ نے اس والے anchor point کو select کر کے right کی طرف move کرنا ہے دو دفعہ اور اس والے anchor point کو select کر کے اپنے left کی طرف move کرنا ہے دو دفعہ ایک دفعہ اور کرلیں چہے تمہیں چاروں انکر پوائنٹ کنگ کر کے نیچے والی نہیں صرف دور میں سینٹرو جو ہے چار انکر پوائنٹ کنگ اس Van Reverend ان کے کورنر identities você retire اور اس کے بعد اس نیچے батر و ڈالی Cake ڈاللائنائے سے ازاور پاہنٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے انکر پوائنٹ اور س lớن طرین آ molecules میں جا کر اس کو یہاں پرہنی کہنے کو پاہنے کے بعد اس کو آپ نے سیکنچے دائمے clik باتوا veut وی ٹول سیلیکٹ کیا سیلیکشن ٹول آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اب ہم جائیں گے اوپر کی طرف یہاں پر ایک سرکل اوال شیب میں ڈرا کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپ نے ایک سرکل ڈرا کر لیے نیچے والی بوٹل اور سرکل کو سیلیکٹ کر کے آپ نے کر دینا ہے الائن ٹول کے اندر جا کے ہوریزنٹل الائن سینٹر تو یہ سینٹر میں آگے اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کنٹرل وائے کر کے لائن سے یہ گزر رہی ہے اس سے باہر ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی چیک کر لینا ہے اس والی جو لائن ہے بوٹل والی یہ اوپر کو جا رہی ہے یہ سرکل آپ کا اس لائن سے تھوڑا سا باہر ہونا چاہیے تو آپ اس کو کنٹرل زیرو کرو اور کنٹرل وائے کیا آپ نے دوبارہ سے اور اس کو آپ نے دونوں کو سیلیکٹ کر کے کر دینا ہے ڈی وائیڈ اس کے بعد آپ نے تو کرنا ہے کنٹرل شفٹ جی یعنی انگروپ یہ دیکھیں انگروپ ہو گیا یہ بھی انگروپ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک لائن ڈراؤ کرنا ہے یہاں پر یہ لائن سیگمنٹ ٹھول سلیکٹ کیا یہاں پر یہ ایسے سلیکٹ ہی لائن اس لائن کو آپ نے چھوٹا کر دینا ہے یہاں تک اور اس سے اس کو چھوٹا کر کے آپ نے دونوں اپجیکٹ کو سلیکٹ کر کے اس لائن کے اوپر آپ نے دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور ہاریزنٹل och الائن سیٹر اب ہم کیا کریں گے اس کی لیں گے کپی ہے کنٹرل سی کنٹرل ایپ اور اس کو کنٹرل ریگے ہیں دوپلیکٹ یہاں اچھا اس لائن کی ہم ایک اور دوپلیکٹ لیں گے کنٹرل سی کنٹرل ایپ اب ان دونوں لائنوں کو select کر کے اس والے object کو select کر کے آپ نے کر دینا ہے divide پاتھ فائنٹر میں جا کر آپ نے کر دیا divide کنٹرل شپ جی اور اوپر والا area delete کر دینا ہے ایک لائن ہمارا یہ پڑی ہوئی ہے اس کو اور نیچے والا object ہے ہمارا اس کو کر دیں آپ lock control 2 کر دیے اور اس کے بعد آپ نے direct selection tool select کر کے یہ والے دو anchor point select کی اس کو آپ نے کر دینا ہے align right اوکے اور اس کو ان والے دو anchor point کو select کر کے جو left والے ہیں اس کو کر دینا ہے align left یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس line کو کر دیا تھا lock اس کو کر دیں آپ unlock control art 2 اس کے بعد ہم نے اس کی لینی ہے duplicate control c control f یہاں پر رکھا اس کو اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی duplicate لی control c control f یہاں پر لیا ہے اوکے اب یہ والے آپ نے selection tool کے ساتھ select کر لیا دونوں line ہیں اور نیچے والا rectangle select کر لیا یہ دیکھیں delete کر کے check کر لیں اس کے بعد undo کر لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہ والے object select ہیں تو اس کو آپ نے کر دینا ہے divide pathfinder میں جا کے آپ نے اس کو divide کر دیا اور control shift g اور یہ دیکھیں یہ لگ لگ ہوگا یہ ہم اوپر والا bottle کا cap بنا رہے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ والا anchor point select کر کے اس کو ہم right کی طرف move کریں گے اور یہ والا anchor point select کر کے ہم اس کو left کی طرف move کریں گے اور اوپر والے دونوں point select کر کے آپ نے اس کے corner round کر دینا ہے یہ ہو گیا اوکے آپ کا اب یہ والی line جو ہم رکھی ہوئی تھی یہ بار بار میں اس کو delete نہیں کر رہا تھا تو یہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے چھوٹا کر کے اس کو اس کے center میں کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کا جو ہے stroke بڑھا دیں گے اس کا ہم نے stroke جو ہے select کر کے اس کا stroke جو ہے وہ ہم بڑھا دیں گے یہ stroke اب میں نے اس کا کر دیا ہے اچھا stroke ہم نے بڑھا دیا اب اس کے جو ہے اس کے جو edge ہیں side سے وہ ہم نے کرنا ہے round تو ہم یہاں پر round cap کے اوپر click کریں گے تو یہ round ہو جائیں گے اچھا اس کو round edge کرنے کے بعد ہم کر دیں گے object میں جا کر expand expand کرنے کے بعد اس کو control y کریں گے key line اور اس کا یہ والا center والا anchor point ہے delete anchor point کے ساتھ اس کو ہم delete کر دیں گے جہاں سے اور یہ والا direct selection کے ساتھ یہ والا anchor point select کر کے ہم اس line کے ساتھ یوں ملا لیں گے اور same process اس side پہ بھی کرنا ہے آپ نے delete anchor point select کیا اس anchor point کے اوپر click کیا آپ نے اور direct selection کے ساتھ یہ والا anchor point اس line کے ساتھ یہاں پر ملا لیا یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہم نے ہمارا اوپر سے اب اس کو تھوڑا سا اگر بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا دیں بے شک control y یہ دیکھیں جب بڑھایا ہم نے اب ہم نے اس کو سارے کو select کر کے یوں select کیا select کرنے کے بعد یہ اس کا جو line ہے اس کو ہم نے remove کرنا ہے یہاں پر ہم نے shape builder tool میں جا کر یہ دیکھیں ادھر اس side سے بھی یہ دیکھیں یہ ہوگی delete یہاں سے ہوگیا اس کا صفایہ تو اب ہم اس میں color apply کریں گے تھوڑا سا style بڑا لگ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کھل سب سے پہلے ہم نے color کھول لینا ہے یہاں پر جا کر اچھا اب ہم جائیں گے color کے اندر window میں گئے یہاں پر swatch libraries اس میں آپ نے food میں آ جانا ہے foods اور اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو یہ color open ہو گئے آپ کے اس کے قریب کرنے بے شک تاکہ آپ کو آسانی رہے کام کرنے میں اب ہم نے نیچے والا object select کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا stroke جو ہے وہ آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا color apply کر دینا ہے fill کے اندر ٹھیک ہے اور پھر ہم نے match tool apply کرنا ہے یہاں پر یہاں پر click کیا click کرنے کے بعد آپ نے fill والا area select کیا اس کے اندر آپ نے کر دینا ہے light color ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو اوپر والا anchor point ہے اب آپ نے یہ اوپر والے جو object ہیں یہ والے ان کو سب کو select کر کے آپ اس کو control 2 کر لیں تاکہ یہ move نہ ہو اور اب ہم کیا کریں گے یہ والا anchor point دیکھیں نا یہ والا anchor point ہم نے select کیا اس کے اندر ہم نے کر دینا ہے بالکل white color تو یہ دیکھیں اتھر سے white یہاں پر light زیادہ پڑ رہی ہے اور یہاں پر ہم آئیں گے ایک دفعہ پھر click کریں گے match tool کو یہ دیکھیں یہاں پر کریں گے ہم تھوڑا سا یہ والا color اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر click کریں گے yellow color yellow color نہیں یہ والا color یہ والا color آپ نے یہاں پر گوھر کرنا ہے یہ والا میں نے color apply کیا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر کیونکہ light کم پڑ رہی ہے تو ہم یہاں پر dark color fill کریں گے یہاں پر آپ نے match tool apply کرنا ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں اور in anchor point کو select کر کے آپ نے میں تھوڑا zoom کر رہا ہوں اس anchor point کے اوپر click کیا آپ نے یہاں پر آپ نے کر دیا تھوڑا dark fill color اب ہم یہاں پر ایک دفعہ پھر اوپر click کریں گے تاکہ یہ color اوپر کی طرف نہ جائے یہاں پر click کیا تو اب ہم یہاں پر click کریں گے اس anchor point کو select کر کے in anchor point کو آپ نے ایک ایک کر کے select کر لینا ہے اور dark color fill کر دینا ہے یہاں پر dark color fill کریں گے اس side پر پڑھ رہا ہے light یہاں پر ہم کریں گے تھوڑا سا light fill تو یہ دیکھیں نیچے سے تھوڑا سا dark ہو گیا خوبصورہ shape بن گئی یہاں پر اب اس کا bottom جاہے وہ ہم تیار کریں گے bottom تھوڑا سا بالکل dark ہوگا جہاں پر یہاں پر ہم نے click کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے dark color fill کر دینا ہے یہ جتنے anchor point ہے کہ کر کے اس میں color کرتے جائیں اس side پر بھی آپ نے یہی color کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بوٹل کا ہمارا bottom بن گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے یہاں سے یہ ہمارا نیچے والا area مکمل ہو گیا اور اس کے بعد ہم control shift 2 کریں گے یہ open کر لیں گے اس کے اندر ہم کریں گے تھوڑا dark fill اور اس کے بعد اس کا یہ ہے no fill کر دیں گے stroke no fill کرنے کے بعد اس کا بھی آپ انہیں no fill کر دیں stroke تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ clear نظر آئی اس میں match tool apply کریں گے یہاں پر ہم کریں گے open light yellow fill کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد color کے اوپر click کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست بن گیا اب اس کے اندر آپ نے یہ جو ہے glass یہ نظر آ رہا ہے یہ ہوگا transparent یہاں پر ہم اس کو light gray fill کریں گے اب لیچے کی طرف ہم اس کے یہاں پر ہم کریں گے apply تھوڑا سا light یہ والا اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی آپ نے light fill کرنا ہے اور سائیڈ پہ آپ نے کر دینا ہے وہ ہی gray یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی یہ ہمارا transparent بن گیا سینٹر میں کرنا ہے تو آپ نے سائیڈ پہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس کے انکر پوائنٹ سائیڈ کا select کر کے آپ نے اس کو تھوڑا dark fill کر دینا ہے اور اس والے انکر پوائنٹ میں بھی تھوڑا zoom کر لیں اور اس کو بھی آپ نے dark fill کرنا ہے یہ والا dark یہ والا dark یہ والا بھی dark یہ والا بھی dark ٹھیک ہو گئے اب یہ ہمارا glass بن گیا اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی طرف یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کی یہاں پر لائنس vertical line draw کریں گے یہاں پر اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی copy لینے copy لینے کے بعد آپ نے اس کو control alt b blend کر دینا ہے اس کو object میں جا کر blend option میں آگے آپ نے step کے اوپر آگئے یہاں پر آپ نے کر دینا ہے 15 اوکے 15 کرنے کے بعد آپ نے اس کو اور اس کو select کر کے اس کے اوپر mouse click کر کے آپ نے اس کو کر دینا ہے align center align center کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے چھوٹا ایسے نیچے سے اوپر کی طرف پریس کر دیا اور اوپر سے نیچے کی طرف اور side کو کھول دیا ایسے یوں کر کے یہ دیکھیں آپ نے اس کی setting کر لینا ہے یہاں آپ مناسب سمجھیں اور اس کے بعد اس کا stroke جو ہے وہ آپ نے کر دینا ہے 1.5 اس کی اوپر اور نیچے والے edges جو ہیں وہ آپ نے کرنا ہے round cap ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کا اگر آپ تھوڑا سا stroke اور بڑھا دیں جو شک 1.75 کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے expand select کیا اس کو دیکھیں object میں گئے object میں جا کے آپ نے expand کر دیا اوکے ایک دفعہ پھر دوبارہ گئے expand اوکے اب یہ مکمل ہو گیا اب ہم اس میں کریں گے gradient fill window میں گئے switch libraries اس میں آگئے آپ نے gradient کے اندر gradient کے اوپر آپ نے اس بالی option کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ green color آ جائے گا ہم اس کا cap جو ہے ہم green color کا design کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا fill والے area select کریں گے اور line no fill کر دیں گے اور اس fill والے area کے اندر آپ نے کر دینا ہے gradient apply یہ دیکھیں اس سائٹ سے light پڑ رہی ہے تو آپ نے light اس سائٹ پہ ہی لے کے آنا ہے اوکے آپ نے gradient کی history میں جانا ہے یہاں پر اور light جو ہے آپ اس سائٹ پہ لیں اور اس کو اس سائٹ پہ کر دیں بشک ٹھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بھی یہی gradient apply کرنا ہے eye کو press کرو گے تو آپ کا picker tool select ہو جائے گا یعنی eye dropper tool select ہو جائے گا تو اس object کو select کیا ہوا ہم نے اس object کے اوپر اور جس میں gradient fill کیا ہوا ہے وہاں پر جا کے click کریں گے تو اس میں بھی gradient apply ہو جائے گا اب ہم اس کا gradient جو ہے وہ تھوڑا سا change کریں گے آپ نے art press کر کے یہ color ایسے move کرنا ہے درکھو اور اس کو side pibble کر دینا ہے جہاں سے اور اس کو یہاں پر لے ہیں بشک اور اس side پہ آپ نے dark لے کے آنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو art press کیا اور mouse سے press کر کے اس side کو لے آئے اور اس کے بعد آپ نے اس line کے اندر بھی color apply کر دینا ہے gradient کا تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے دیکھیں کتنے زبردست بن گیا ہمارا cap اور اس کے بعد اس کے اندر بھی آپ نے یہی gradient apply کرنا ہے اور اس کی direction تھوڑی change کر دیں آپ light color جو ہے یہاں پر لے ہیں اور اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف move کر دیں ادھر سے کر لیں یہ دیکھیں یہ والی line جو ہے اس کے اندر ہم نے gray fill کرنا ہے color gray fill کر کے اس کے بعد ہم نے match tool apply کر دینا ہے یہاں پر match tool کو select کر دینا ہے یہاں پر یہاں پر ہم کریں گے white یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا ہمارا اوپر سے cap اب یہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے label جو ہم نے بنایا ہوا ہے میں نے تو ایسا google سے لیا ہے لیکن آپ نے client کا آپ کام کر رہے ہو تو اسی کا اپنے label جو ہے جو بنایا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر paste کر دینا ہے یہاں پر یہ میں اس کا label لیا ہے اس کو آپ کر دیں بڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا موقع بن گیا اچھا اب ہم نے ایک دو چیزیں رہا گیا میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہم نے اس کا drop shadow بنانا ہے دوسرا اس کو ہم نے کرنا ہے transparent پہلے drop shadow بنا لیتے ہیں ہم گئے circle کو select کیا ہم نے circle کو select کر کے جہاں ہم نے oval shape میں drop کر لیا circle کو اس کو اندر سے دیکھیں white ہے ہاں white ہے تو اس کے اندر آپ نے match tool کے ساتھ یہاں پر apply کرنا ہے میں یہ طریقہ میں نے کہی دفع آپ کو یہاں پر click کیا mouse اس کے center میں اور ادھر سے اس کو fill پر select کر کے آپ نے یہ dark color apply کر دینا ہے اچھا light تھوڑا سا اس side پہ ہم نے match tool پہ لکھ کر کے یہاں پر کر دینا ہے white اور ادھر بھی آپ نے کر دینا ہے white یہ ہو گیا اب ہم اس کو نیچے اس کی لے کے جائیں گے control shift left value break اور اس کو ہم کر دیں گے اوپر سے نیچے کی طرف پریس تھوڑا سا اس کو select کیا یہاں سے پکڑ کر تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں نیچے سے یہ shadow بن گیا ہمارا اس کو تھوڑا سا side کو add پریس کر کے کھول دیں یہاں سے یہ دیکھیں جب ہم اس کے پیچھے کوئی dark background لگائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آئے گا تو وہ میں آپ کو clear کر دیتا ہوں یہ اس کو side پہ کریں آپ یہاں پر آپ لگائیں ایک background background کے اس میں ہم نے color کر دیا یہ green اور اس کا جو ہے gradient اس میں ہم نے کر دیا یہ radius بلا تو ہم اس bottle کو ہم اس کے اوپر لے کے آتے ہیں اس کو آپ کر لیں اوپر control shift left value break یہ آگئے اس کے اوپر ٹھوڑا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑا کر لیں یہ دیکھیں اب problem کیا آئی ہے ایک تو یہ transparent ہونا چاہیے اس کے پیچھے جو green color لگا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے اور یہ white جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس کا تو آپ نے کرنا ہے جا کے یہ transparency پہ click کیا آپ نے اس transparency پہ click کر کے آپ نے normal میں جا کے یہ normal ہے یہاں پر click کیا ہے یہاں پر آپ نے کر دینا ہے multiply یہ دیکھیں یہ تو بن گیا اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو اس کو dark کرنا ہے یہ بڑا زبردست بن گیا اب اس کو یہ دیکھیں یہ دونوں چیزوں کو select کر کے آپ نے یہ دیکھیں میں delete کر رہا ہوں یہ دونوں چیزیں آپ کی select ہیں اور undo کیا آپ نے اس کو ہم کر دیں گے transparent 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 کسی پوسٹر آپ اسی طرح سے پوسٹر design تو ایسا ہی پوسٹر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیں کریں گے وہ دیکھنا کتنا زبردست ہم پوسٹر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست موقع بن گیا جوس کی بوٹل کا تو اسی طرح سے جس کلائنٹ کا آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے موقع بنا کر اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اپنا لیبل اس کے اوپر پیسٹ کریں اور کلائنٹ کو پریزنٹ کر دیں جب آپ اس طرح سے موقع بنا کر کلائنٹ کو پریزنٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا ڈیزائن اپروب کر لے گا کلائنٹ تو مجھے اجازت دیں ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ